یہ ہم دونوں کسی شادی پر جانے سے پہلے ہم جب تیار ہو کے نکلتے ہیں تو خالد ضرور فوٹو بنواتے ہیں اور یہ ہماری گرینڈ ڈاٹر نکاح نامے پہ سائن کرتے ہوئے ملیشیا میں یہ خالد کے پیرنٹس یہ خالد کے امی بہت ہی نیک خاتون تھی خوبصورت نیک خاتون خدا نے غریق الرحمت کرے اور یہ ہم دبائی میں اور یہ خالد اپنی امی کے ساتھ بچپن میں بارہ تیرہ سال کی عمر میں اور پھر خالد نیوی میں ایک یہ تصویر اب ہم جا رہے ہیں گریزن میس یعنی پنڈی کلب میں کافی مارننگ کے لیے گیٹ ٹوگیدر کے لیے یہ راول پنڈی کی خوبصورت روڈز ہیں سکس لینڈ روڈز ہیں اور اطراف پہ سبزہ ہے اور ہم جا رہے ہیں پنڈی کلب میں یہ خوبصورت چوک ہے جس کے اوپر اتنے خوبصورت یہ ہورسز بنے ہوئے ہیں کوئی اور ملک ہو تو ہم کھڑے ہوکے یہاں پہ اتنی تصویریں منائے ہیں لیکن یہ اپنی چیز ہے نا اس لیے کبھی خیال بھی نہیں آتا بیوٹیفر یہ لیفٹ سائٹ پہ پنڈی کی قدیم ترین بلڈنگ ہے کلونیل ٹائم کی بہت قدیم بلڈنگ ہے پنڈی شہر اپنے اندر پوری تاریخ سمائے ہوئے ہے یہاں کا راجہ بزار اتنا قدیم ہے اور میں اس کو بڑے شوق سے دیکھنے گئی اور پھر میں نے اس پہ کافی ویڈیوز بھی بنائی یہ سب میڈیکل سٹورز ہیں بہت بڑے یہ میڈیکل سٹور ہیں اور اس کے اپوزٹ ہے ایم ایچ بیوٹیفل شاپ پنڈی کلپ ہم داخل ہو گئے ہیں یہ یہاں کا سبزہ خوبصورت مسجد خوبصورت راستے یہ گیٹ کھولا جا رہا ہے پر گیڈرز آپ کے لیے اور یہ اب ہم داخل ہو گئے کلپ کے اندر جس کے وسیع و عریض و ورانڈے جو ہے نا مجھے نوستلشا ملے جاتے ہیں مجھے اپنا بچپن ہی آزا جاتا ہے جب ایسے وسیع ورانڈو والے ہمارے سرکاری گھر ہوا کرتے تھے یہ وہ ورانڈا ہے جو مجھے نوستلشا ملے جاتا ہے سو بیوٹیفل سو بیوٹیفل میرا دل جاتا ہے میرے ہاتھ میں کتاب ہو اور میں یہاں اس کرسی پہ بیٹھی ہوں اور میں اسکون ہوں ان سے کتاب پاسکو یہ جناب کلپ کی ہسٹری ہے اس کو اب رینوویٹ کر دیا گیا ہے یہ پرانی بلڈنگ اور یہ رینوویشن کے بعد اسی کو اسی حال میں دوبارہ لایا گیا ہے یہ اس کا فلور ہے ورانڈے کا ٹھیک ہم اندر داخل ہو گئے ہیں یہ بیوٹیفل بیو اور یہ ہارس کتہ خوبصورت یہ بیٹھنے کی جگہ ہے زبردست سیٹ ہائی ہے یہ خوبصورت سکرین لگی ہوئی ہے اور یہ جناب جی ٹیبل سیٹ ہے لینچ کے لیے یہ اتنا بڑا ہال ہے بیوٹیفل اور یہ رائل سٹائل کا جو دروازہ ہے نا یہ مجھے بڑا اچھا لگتا ہے یہ لنچ کے لیے جناب ہال تیار ہے سب ٹیبلز لگی ہوئی ہیں آئیے بوفی لنچ ہے یہ بیوٹیفل ہال یہ اس کی چھت ہے اسی زمانے کے ساب سے اس کو رینیویٹ کیا گیا ہے جی تو آج برا ہال بک ہے بک نہیں ہے صبح کا ناشتہ سشتہ کی کو لگاتے ہیں اچھا یہ ناشتے کی ٹیبل لگی ہوئی ہے بارہ بجے ختم ہوکے صبح پھر لنچ شروع ہو اچھا بارہ بجے کے بعد لنچ کے لیے تیار ہوگا اوکے اوکے اور بوفی لنچ نہیں بوفی لنچ نہیں اچھا الہ کار اوکے اوکے بیوٹیفل بہت مزا آتا ہے یہاں کے بہت اچھا لگتا ہے جی نازی یہاں پہ ہمارے ساتھ ہیں اور یہ بتا رہے ہیں کہ گھٹنے میں درد ہو تو اس کا کیا علاج ہے کسی بھی درد کا کسی بھی درد کا گھٹنے کی ہو یا جی بتائیے آپ نے اسے ایک ٹی سپون ہل ہی لینا ہے اچھا اسی مقدار میں گھڑ کو پیس پھے ڈالنا ہے گھڑ اچھا ان کیوں کو میکس اچھی طرح کریں یہ جو یہاں پہ رہے ہیں اس پر اس کو لگائیں اور آنکھ کے پتے کو سرسوں کی دیل میں ہلکا سا گرم کریں دیل لگیں گرم گرم پتہ پہ باندیں اچھا اور بس باندیں اور انشاءاللہ سکس سیون منٹس پہ بیندیں وہ چلی وہ سو سمپل یہ آپ نے کبھی آسمائے آسمائے اچھا جلی جی آپ کے بتانے سے بتانے کتنے لوگوں کو اس میں شفا ہوگی اسی لئے میں نے آپ سے ریکویسٹ کی کیا میں آپ کو ریکارٹ کر سکتی ہوں بہتا ہے بہتا ہے بہتا ہے بہتا ہے بتائیے جی اب آپ ناشدے کے لیے کیا بتا رہی ہے اس میں یہ گرینولا آپ گھر میں خود بنائی ہے چیپر بھی ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ آپ کیا کھاریں گے اس میں یہ کہ اوٹس لے لیں اوٹس کو بھون لیں تبہ پر ٹھیک ہے بھون کے لیدہ رکھیں بادام ٹھیک چار مغز ٹھیک سفید تل ٹھیک اور سفید تل اور تھوڑی سی کشمش ٹھیک بغیر کشمش کے علاوہ ان ساری چیزوں کو بھی آپ تھوڑا تھوڑا روست کر لیں اچھا equal quantity equal quantity یس ڈوکے ان ساروں کو روست کر لیں اس کے بعد کشمش کو علاوہتا رکھیں ان سب کو گرائنڈ کر لیں ان سب کو گرائنڈ کر لیں and one thing more have forgot پھول بکھانے پھول بکھانے اچھا کی ان سب کو آپ بھون کے اور اس کو آپ گرائنڈ کر کے رکھ لیں ٹھیک موٹا موٹا گرائنڈ کر لیں ٹھیک ہے سبا ناشتے میں آپ کرم دو لے لیں اس میں ڈالنے سے باوت 2 ٹیبل سپونز یا آپ دہی میں ڈالنے دہی لیں پھلے گھوٹ دہی لیں پھر سپیٹر اور یہ آپ ناشتہ کریں جی it is a filling also and very good for him اور انرجی گیوی انرجی بوسٹر ہے ویڈرفول 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 کہتے ہیں نا کہ علم ہا سکتا رو چاہے چین تک جانا پڑے تو مجھے تو آدھے قدم پہ علم اتنا آج مل رہا ہے اتنا فرس ٹائم آپ کو مل رہی ہوں اور میں اتنا آپ سے اتنا کچھ نولیج حصل کر رہی ہوں it looks so nice you are an institution yourself نہیں آپ دیکھیں جتنا آپ علم حصل کریں اتنی ہی اپنی کم علمی کا احساس ہوتا ہے کہ ہم کتنے کم علم ہیں جتنا نولیج آپ حصل کریں اتنا ہی آپ کو لگتا ہے کہ ہمارے پاس تو بہت کم علم ہے تو مجھے بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے really اور آپ کے بتانے سے کتنے لوگوں کو فائدہ پہنچے گا اور میرا خیال ہے سب سے بڑی عبادت یہ ہے کہ آپ انسانیت کے لیے کچھ کریں you agree right کچھ صحیح بات ٹھیک ہے اور میں تو سمجھتا ہوں انسانیت بہت بڑی چیز ہے ٹھیک ہے تو مجھے بہت اچھا لگا نازی آج ماری پہلی ملاقات ہے لیکن لگتا ہے جیسے ہم پتنی کب سے جسے کو جانتے ہیں کہ آپ کے اندر ایک والیٹی ایک اٹریکشن ہے تو خود بخود بندہ کی جا جلا آتا ہے بہت شکریہ آتا ہے آج تو میں کچھ ہی چلی آرہی ہوں آپ کے نالج کو لیکھ دیکھ کے سو سویٹ سو سویٹ یہ ٹیبل جناب ہمارے لیے ہی لگ رہی تھی جو میں کہہ رہی تھی کہ ٹیبل سجی بھی اچھا جی یہ کیا ہے نے رولز ہے then سینڈوچیز then رولز again سینڈوٹیز اب سب لوگ یہاں بیٹھیں گے اور انجوائی کریں گے کافی، ٹی، anything they want شکریہ آپ کے ٹیچر آپ کو خود ملنے آیا ہے ماشاء اللہ آپ نائنٹی ون یئر کے ہیں نائنٹی ون یئر ماشاء اللہ ماشاء اللہ اور آپ کی مہمری اتی زبردست ہے کہ آپ نے سارے سٹوڈنٹ سے برگیڈیر اور جنرل بن کے ریٹائر ہو چکے ہیں ان کے نام یاد رکھے ہوئے ہیں پہچان لیتے ہیں بہت محبت ہے بہت محبت ہے ویری نائس ماشاء اللہ آپ کی مہمری بڑی زبردست ہے اللہ کا کرا ہوں اچھا دوسرے ان کے ساتھ جنمدار میمری کی نام کی مہمری بڑی زبردست ہے جنرل حمید گول ونڈر فل پرسن میمری نیمز ہم کچھ پی ایم اے میں جب آر بی میں آیا ہے نا یہاں پر نیم پلیٹ آگے شکر کیا تھا یاد ہی رہا تھا مہمری کٹیگری ڈاون کرتی زندگی میں نے ایک کٹیگری میں تھا انہوں نے سن کٹیگری سال کے بعد میں اٹھار ہوا پتہ رہا کی پینشن میں پانچ سو روپے ایکسٹر ملیں گے آپ تو پھر تو ٹھین ہوگی میں نے سیپیلیٹی کے پیشن نہیں وہ آج تک میں لے رہا ہوں اور کوئی میں نے بائی پاس نہیں کرایا اچھا اس کے بعد آپ کی سیت نہیں اس کو بس پر سٹن ڈالے تھے مجھے دو ونو میں نائنٹی ون کا ہوں تو آپ چیسا ہوں انشاءالی کوئی باری 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 باری